اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیتھے کے سبٹک چھاک ہوں گے اچھا جی یہ ہم لوگ اپنے ہوتل میں ہیں تو میں نے پچھلے بلوگ میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ ہم لوگوں نے سپا بغیرہ کروایا تھا تو آج ہم لوگ دوبارہ پھر سے آئے ہیں یہاں سونا بغیرہ بھی ہیں تو وہاں پہ تو یہ سویمین پول بنا ہوا تھا یہاں پہ اور ساتھ ہی اس کے جم بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینا بہت ساری انہوں نے جو اینا وہ مطلب بنائی ہوئی ہیں چیزیں یہاں پہ وہ میں ابھی آپ کو دکھا رہی تھی اس ریسٹرنٹ کے رہی ہوں ہوتل میں تو ابھی میں جو اینا جانے لگی تھی سونا میں تھوڑے دیر بیٹھنے کے لیے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتی ہوں یہاں پہ تو بلکل یہ اس کے سمندر کے بلکل نزدیک تھا یہ تو یہ دیکھیں یہ یہاں سونا بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ابھی میں جا رہی ہوں جم کی سائٹ پہ تو وہاں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بچے بہت زیادہ ہوش ہیں یہاں کا موسم بھی بہت اچھا تھا حالانکہ تھوڑی سردی ہے لیکن یہ کہ وہ سردی ایسی نہیں ہے بلکل بھی جیسی یوکے کی ہوتی ہے کہ بہت ٹھانڈ ہوتی ہے باہر بیٹھنے کا دل نہیں کرتا یہ جم ہے یہاں لیڈیز کا جم الگ سے ہے اور جنڈز کا الگ سے تو اسی طرح ہر چیز الگ الگ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ جم ہے یہاں مکس لوگ کھڑے ہیں مینز بھی اور لیڈیز بھی اور وہ دیکھے سامنے آپ کو بیچ نظر آ رہا ہوگا تو بہت پیارا ویو تھا یہاں کا بہت ہی خوبصورت تو ابھی ہم لوگ یہاں سے بس جو انا ریڈی ہو کے نکلنے ہی والے ہیں تھوڑی دیر میں اور آج بارش تھی جس دن میں ویڈیو یہ بنا رہی تھی اس دن بارش تھی تو ٹھنڈ ہو گئی تھی لیکن یہ ٹھنڈ بے ریبل ہے بلکل بھی یوکے جیسی نہیں ہے تو ابھی ہم لوگ جو انا جانے لگے ہیں باہر آج شام کو جو میرے ہسپنٹ کے بھائی ہیں ان کے گھر ہماری دعوت ہے تو وہاں بھی ہم لوگوں نے جانا ہے اور دن کو ہم لوگ جو انا تھوڑا گھومیں گے پھیریں گے کیونکہ ہم لوگ سوچ رہے تھے جتنی زیادہ ایکٹیوٹیز ہو سکیں ہم لوگ کریں کیونکہ بچے پھر بورڈ نہیں ہوں گے تو یہ سویم پول ہے یہاں پہ تو ابھی ہم لوگ جو انا نکلے ہیں باہر تو میں نے کہا میں آپ کو باہر سے بھی ہوتل کا بھیو تھوڑا سا دکھا دوں بہت ہی حوبصورت جگہ تھی یہ اور یہاں پہ اصل میں ہم لوگ ہم لوگوں سے غلطی یہ ہو گئی کہ ہم لوگ تھوڑا تھنڈ میں چلے گئے تو اگر زیادہ تھوڑی مارچ یا اپریل میں جاتے ہیں تو جو ووٹر ایکٹیوٹیز تھی وہ بہت زیادہ ہونی تھی وہاں پہ جو کہ بچوں نے بہت انجوئی کرنی تھی اس ٹائم انہوں نے بولا کہ ہم لوگ مارچ کے بعد اوپن کرتے ہیں ووٹر ایکٹیوٹیز بھی فیل حال بند ہیں اس کے بعد ہم لوگوں کو یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ نظر آیا جہاں پہ کرسپی چکن وغیرہ جو ہے وہ تھا جیسے یوکے کا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں آگئے کھانے کے لیے اور سب نے اپنا اپنا جو پسندیدہ میل لے لیا تھا میل لینے کے بعد ہم کھانا کھانے کے بعد پھر ڈیزرٹ شاپ پہ آئے تھے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے ڈیزرٹ دیکھ رہے تھے اور بکلاوہ ان کا بکلاوہ اتنا ٹیسٹی تھا کہ ہم لوگ جب بھی ہمارا بکلاوہ وہاں ہتم ہوتا تھا ہم یہاں سے آ کے لے جاتے تھے ساتھ میں ان کی ٹرکش ٹی ہے تو یہ ہم لوگ نے اوڈر کیا ہے ابھی یہاں میں میرے بچے میرے ہزبن اور ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ سارے یہاں بیٹھ کے تو یہ ڈیزرٹ وغیرہ انجوئے کر رہے ہیں میں نے بہت زیادہ ڈیزرٹ نہیں کھایا میں نے صرف اور صرف بکلاوہ کھایا ہے اور مجھے کوئی میٹھا کھانے کا دل نہیں کر رہا تھا یہاں پہ تو اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پہ بچوں کو پاک میں لے کیا یہ بچوں کو چھوٹا سا پاک بنا ہوا تھا ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ یہاں یہ ایک ویلیج سائٹ تھی تو ہمیں کسی نے بتایا تھا یہاں ہورس رائیڈنگ ہوتی ہے تو ہم اس کے لئے یہاں آئے تھے ہورس رائیڈنگ کے لئے لیکن آ کر یہاں پتا چلا کہ یہاں پہ بھی کوئی ریزورٹ ہے تو اس ریزورٹ کی وجہ سے یہ ان لوگوں کے لئے ہی ہے جو وہاں کے رہتے ہیں یہ باہر کے لوگوں کے لئے نہیں ہے تو پھر یہ وہیں چھوٹا سا پاک بنا ہوا تھا پھر وہاں سے بچوں کو ہم نے فن کروایا انجوئے کروایا پھر اس کے بعد ہم لوگ آگئے مارکٹ میں یہاں ان کی ایک مارکٹ لگتی ہے اوپن مارکٹ ہے یہ یہاں کپڑے اور سبسیاں اور نٹس وغیرہ اور بہت کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں یہاں دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں سے ہم لے سکتے ہیں یا کیا اچھا مل جائے گا تو یہاں بہت سے ایشینز میں نے دیکھے ہیں اپنے پاکستانی لوگ بھی دیکھے ہیں یہاں پہ بہت سارے تو ابھی ہم لوگ بھی یہاں سے کچھ مسالے وغیرہ لے رہے تھے جو ہمارے کام کے ہیں یا جس طرح بہت اچھی اچھی چیزیں جو ہم لوگ یوکے میں جا کے کچھ ان سے بنا سکتے ہیں وہ میں نے لیئے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ جو انا کر کے اپنا شاپنگ تو ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں میکسیکن ریسٹورنٹ میں اور اتنا ٹیسٹی کھانا ہم نے یہ کھایا تھا یقین کرے کہ بیسٹ کھانا میکسیکن فود ہم لوگوں نے کھایا یہ ڈیفرن ڈیفرن ڈیشیز آرڈر کی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ جتنا زیادہ کھانا ٹرائے کر سکیں ہم لوگ کریں کیونکہ یہاں بہت ڈیفرن 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 کنٹریز کے کلچرز کے فود تھے جو ہم لوگ ٹرائے کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے کیونکہ ہم لوگوں کی دعوتیں بھی تھی بہت ساری اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ گھومنے پھر نکل جاتے تھے زیادہ تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل پاتا تھا لیکن پھر بھی ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ جو انا ڈیفرن 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 کلچرز کے فود ٹرائے کریں تو یہ میکسیکن تھا پھر ٹرکش بھی ٹرائے کر لیا تھا پھر انڈین بھی یہاں پہ ٹرائے کیا پاکستانی ریسٹورنٹ بھی تھا یہاں پہ وہ بھی ہم نے ٹرائے کیا لیکن میں بہت زیادہ ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میں زیادہ انجوئی کرنا چاہتی تھی اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ویڈیو اپلوڈ تو کر رہی ہوں ہولیڈیس کے لیکن ویوئرز نہیں ہیں اس وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو اتنی محنت بھی کریں اور پھر ویوئرز بھی نہ آئیں اور فائدہ نہیں ہوتا اس لئے میں نے بہت کم کلپ بنائے ہیں اور یہ جو انا میری اب لاسٹ ویڈیو ہوگی ہولیڈیس سے اس کے بعد گھر کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی اس کے بعد یہاں ایک ہل کے اوپر کاسل تھا تو ہم لوگ وہاں آئے ہیں کاسل میں تو یہاں پہ جو انا مطلب کچھ ان کے چرچ بغیرہ تھے جو پرانے دور کے تھے ان کی کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے دیکھی اور یہاں ایک چیز ہم لوگوں نے اور دیکھی کہ یہاں ٹریز پہ جو اورنج اور لیمن اور جو انار ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ مقدار میں لگے ہوئے ہیں تو یہ لوگ اتنا یوز نہیں کرتے لیکن یہ بہت بہت زیادہ پھل لگاوا ہے وہاں پہ روڈ کے اوپر جو درخت بننے ہوئے ہیں جہاں بھی بننے ہوئے ہیں اس کے اوپر تو یہ ان کا کچھ چرچ تھا بہت پرانا یہ جو کاسل ہم نے دیکھا اور یہ تھوڑا ہل کے اوپر تھا تو پھر یہاں پہ آس پاس شاپس بغیرہ بھی تھی کچھ یہاں سے ہم لوگوں نے سوچے کہ چلو شاپنگ کر لیتے ہیں تو میں نے اتنی شاپنگ نہیں کیا جیسے ہم لوگوں ترکی سے کر کے لائے تھے ایسے نہیں کیا ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگوں نے بالکل بھی شاپنگ نہیں کرنی بالکل بھی نہیں کرنی ایک دو چیزیں میں نے لی تھی تو بس وہ ہے کہ آم سی کوئی ہاؤس چیزیں نہیں ہیں بس اس کے علاوہ ہم لوگ اپنی ساری جو ضرورت کی چیزیں یہاں سے لے کے گئے تھے وہ تھی تو یہاں سے میں سوچا تھا کہ میں کوئی ہینڈ بیگ لوں گی فرس کوپی تو یہاں سے میں نے ہینڈ بیگ لیا اور پھر ہم لوگ آگئے یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے تو ہم لوگ یہاں پہ ٹرائے کرنے والے ہیں ان کا ٹرکیش دورم تو یہ بیگ میں نے وہاں سے لیا ہے گوچی کا اور فرس کوپی ہے یہ تو اچھا لگا مجھے لیکن یہ کہ فرس کوپی بھی وہاں پہ کافی ایکسپنسیو ہیں یہ نہیں کہ بہت چیپ ہیں بہت مہنگے ہیں اور یورو میں وہ وہاں پہ یہ چلتی ہے کرنسی تو یورو پاؤنڈ اور ڈالر میں اور جو ان کے لیے رہے ہیں وہ بلکل بھی مطلب آپ نہیں یوز کر سکتے ان کی شاپس میں تو پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک مسجد میں گئے وہاں پہ تو یہاں پہ ہانا کعبہ کا جو کور ہوتا ہے وہ اس مسجد کو گفٹ کیا تھا تیب اردگان نے تو وہ ہم دیکھنے آئے تھے تو وہ سامنے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اور ایک ہی سائٹ کا کور تھا ہانا کعبہ کا اور بہت اچھا لگا اور گلاس کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے تو یہ اس کے کچھ ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی ہم لوگ یہاں آئے تھے اسپیشلی اس مسجد میں اس کو دیکھنے کے لیے اس کی زیارت کرنے کے لیے تو بہت خوبصورت بناوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ تیب اردگان نے اپنی طرف سے اس مسجد کو گفٹ کیا ہے یہ ہانا کعبہ کا کور اس کے بعد رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ یہ میرے دیور کے گھر گئے ہیں انہوں نے دعوت کی تھی ہم لوگوں کی تو وہاں میری طبیعت تھوڑی سی حراب ہو گئی تھی کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے مجھے ایسی ریٹی کی پرابلم ہے تو انہوں نے بہت زیادہ میرچی ڈالی ہوئی تھی اس کے اندر اور جیسی میں نے وہ تھوڑے سا تھوڑا سا کھانا کھایا تو میری طبیعت حراب ہو گئی تھی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اوور اور ہمارا ٹائم اچھا گزرا تھا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر کھانا وغیرہ کھایا تبیہ تھوڑی سی حراب ہو گئی پھر تھوڑا ریس کیا زیادہ دیر نہیں بیٹھے تھے ہم لوگ یہاں پہ جلدی ہم لوگ پھر گھر آ گئے تھے اس کے بعد اب ہماری تیاری ہے دوسرا دن ہے لاسٹ یہ ہے ہمارا ہم لوگ یہاں سے اب نکلنے ہی والے ہیں تو بس اب جو ہے نہ چلتے ہیں گھر کی طرف سمان وغیرہ ہم لوگوں نے پیک کر لیا ہے سردی تھی آیا تھوڑی سی اور کوئی بھی یہاں نظر نہیں آرہا کیونکہ ہمارا یہ صبح صبح کا ٹائم تھا بریکفس کیا بریکفس کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے تیاری پکڑی اپنی سوٹ کیس وغیرہ پیک کیے اور ہم لوگوں نے چیک آٹ بہت جلدی کر لینا تھا اس لیے پھر ہم لوگ وہاں سے نکلے نکلے اور پھر یہ دوسرے دن ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم ریسٹورنٹ تھی ان کے چاچو ان کے کزن ان کا بھائی وہ بھی یہاں آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ہم لوگوں نے سوچا چلو یہاں کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد پورا دن ہمیں کھانا نصیب نہیں ہونا ہم لوگ ٹرائول کر رہے ہیں تو اس لیے پھر کھانا اچھا نہیں ملتا تو یہی سے کھا لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد ہم لوگوں نے ٹیکسی لی ٹیکسی لے کے نکلے یہاں سے اور جا رہے ہیں ائرپورٹ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اتنے تھک گئے تھے اتنے تھک گئے تھے کہ ہم لوگوں نے بلکل بھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی آگے تو بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی تو رات جتنا دن ہم یہاں رہے ہماری نیند پوری نہیں ہوئی کیونکہ ہم بہت جلدی صبح اٹھ جاتے تھے اور پورا پورا دن ہم گھومتے رہتے تھے تو بہت تھکاوٹ ہو گئی تھی اور رات کو بارہ ایک بجے سونا ہم لوگوں نے آکے اس کے بعد میں گھر آئی اور سیکنڈے ہے یہ تو میرے ہزبن نے جوپ پہ جانا تھا میں ان کے لئے ناشتہ بنا رہی ہوں پراتھا اور چائے تو ان کو دوں گی تو اس کے بعد پھر میں اپنے دوسرے کام شروع کروں گی آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے گی جانے سے پہلے لائک ضرور کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی آپ سے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں آگے ایکٹیو رہوں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی رہوں اگر نہ کر سکی تو اس کے لئے معذرت چاہوں گی تو چلتی ہوں دعاوں میں اپنی یاد رکھیں اور اپنا بہت سارا حیال رکھیں اللہ حافظ